آج کا جو یہ احتجاجی پروگرام ہے ای جے ایک آر کے بینر تلے ہیں اس کے ہیڈ ہیں بابو حسین ملک سیڈیٹ پریزنٹ جنرل سیکرٹری میں ہوں اور جمعہ کشمیر تینوں خطو کی نمائن دیگی کرتے ہیں ایمپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی آر بنیادی مسئلہ ہمارا سب سے بڑا برننگ ایشو جو ہے ہمارا آج کا وہ ہے یہاں کے تمام عارضی ملازمین کے حکم ہیں چاہے وہ کنٹریکچول ہو کنسالڈیٹڈ ہو ڈیلی ویجر ہو نیڈ بیس ہو کالیج لوکل فنڈ ہو سیزنل ورکر ہو ہسنال ڈیولپمنٹ فنڈ ہو جو بھی انگنواری ہو جو بھی عارضی ملازمی ہے ان کے حکم ہے کہ وہ پچیس سال سے پچیس سال سے دربدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں ان کو باقاعدہ بنایا جائے ان کے لئے ایک واضح پالسی بنایا جائے کنٹریکچولس کے لئے ایک واضح پالسی بنایا جائے آپ جانتے ہیں وہ خوبی جانتے ہیں ہم سے زیادہ جانتے ہیں پچھلے ستر دنوں سے ہمارے پی ایش ڈی سکالر ستر دنوں سے یہاں پر بیٹھے تھے احتجاج میں لیکن آج تک گورنر انتظامیہ سے ان کا حال کوئی تک کوئی پوچھنے نہیں آیا ہم یہاں پر سوال کرتے ہیں کیونکہ سٹیٹ سرکار کا مرکز کا نمائندہ گورنر صاحب یہاں پر سرکار چلا رہے ہیں اگر ایک طرف اس کی سرکار کا نعرہ ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ تو دوسری طرف بیٹی پڑھ لکھ کر ریاست جمہو کشمیر کی سڑکوں پر گھوم رہی ہے چلا رہی ہے کہ میرے ساتھ انصاف کرو پی ایلڈی ہیں وہ بیٹیاں سکالر ہیں وہ بیٹیاں اور ایک مسئلہ اس کے ساتھ ہے جو ہمارے یہاں دپارٹمنٹ ہے تمام دپارٹمنٹ ری آرگنائز کرنے ہیں تاکہ یہاں پر جوب سیکیورٹی ملے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی پچھلی حکومت نے یہاں پر پچھلی حکومت نے یہاں پر اسمبلی کے آئیوان میں اعلان کیا تھا کہ ہمارے ایک لاکھ سے زائد ویکنسیاں ہمارے دپارٹمنٹ میں کھا لی ہیں لیکن آج تک ان کو فلکل نہیں کیا گیا اور سارو پانچ سو بیس کو ریوک کیا جائے یا یا اس میں وہ تفاوت دور کی جائے